ناسا نے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن میں اپنے دوسرے ایسٹروبی روبوٹ ہنی کو ایکٹویٹ کر دیا ہے اس سے قبل روا برس کے آغاز میں ناسا نے اسی طرح چوکور شکل والے بمبل نامی ایسٹروبی روبوٹ کو ایکٹویٹ کیا تھا سپیس ٹیشن میں آزادی سے اڑنے والی یہ چھوٹے چھوٹے روبوٹ متعدد کام اپنے ذمہیں لیتے ہیں اس طرح سائنس دانوں کو وہ کام کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے جنہیں صرف انسان ہی کر سکتے ہیں سمندر میں کشتیوں کو خبردار کرنے والے بوئے اب ورچول شکل لینے والے ہیں ورچول بوئے کو ڈنمارک کے اوڈنز بندرگاہ پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے لیکن یہ روایتی بوئیز کی طرح پانی پر تیرتے نہیں نظر آتے انہیں صرف ایپ کے ذریعے دیکھا اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے محققین کا دعویٰ ہے کہ ورچول بوئے ماحول دوست اور سستے ہیں اور خراب موسم میں ان کے ڈوبنے یا ٹوٹنے کا خطرہ بھی نہیں ہے ورچول ہیڈسیٹ اب تک ویڈیو گیمز میں مقبول رہے ہیں لیکن کیا ان کا استعمال دفاتر میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ Hololens 2 نامی ورچول ہیڈسیٹ بنانے والی ٹیکنالوجی کمپنی مائکروسوفٹ کو امید ہے کہ ان ہیڈسیٹ کی مدد سے ویڈیو کانفرنس اور میٹنگز کی جا سکیں گی ساتھ ہی ان میں براہراس ترجمے کی سہولت بھی مہیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آخر میں امریکہ کے اینپولس ساحل سے چند کلومیٹر فاصلے پر ایک یاٹ میں سوار سیلانی ان مناظر کو دیکھ کر حیزران دہ گئے سمندر کے اوپر پرواز بھرنے والے اس نیوی آفیسر کے تصاویر برطانوی روائل نیوی نے جاری کی ہیں یہ کارنامہ انہوں نے امریکی اہلکاروں کے ساتھ ایک تین ماہ کے پروجیکٹ کے دوران سر انجام دیا اس پرواز کے لئے استعمال ہونے والے جیٹ پیک میں گیس کے پانچ ٹیبائنز لگے ہوتے ہیں اور یہ 89 کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار تک اڑ سکتا ہے